نمشکہ فرنڈز آج ہم دھنو لگن کے اجارتکوں کے لیے سپٹیمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اس کے وشے میں چرچہ کریں گے اور یہ جو چرچہ ہے یہ لگن ادارت ہے مطلب جہاں پر آپ کا فرسٹ ہاؤس ہے فرسٹ ہاؤس میں اگر نو نمبر لکھا ہوگا تو آپ کی جو لگن ہے وہ دھنو لگن ہے اور دھنو لگن کے حساب سے آپ اس ویڈیو کو سنیے تو آپ کو بہت کچھ آپ کے جیون کے ساتھ اس میں گھٹیت ہوتا ہوا نظر آئے گا جو یہ گوچر سپٹیمبر کے مہینے میں ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم دھنو لگن کے جو لگنیش ہے گروہ کی بات کرتے ہیں تو ورطمان میں گروہ اپنی ہی راشی میں مین راشی میں آپ کے فورت ہاؤس چتھرت بھاؤں میں سکستان میں بیٹھا ہوا ہے جلتتو کی راشی ہے دیسو بھاؤ راشی ہے اور فیمیل سائن ہے مین راشی فیمیل سائن ہے آپ گروہ یہاں پر گیا ہے تو یہاں پر آپ کو چترت بھاؤں سمندی فلوں میں وردھی کرے گا گروہ یہاں پر جیسے کہ آپ کا گھر ہے مکان ہے جمین کھردنا ہے اس کی کھرد فروخت کرنا ہے ان سبھی چیزوں کے لئے بہت زیادہ شب ہے اس کے علاوہ جو کرائے کا مکان رکھتے ہیں ٹیننٹ ہیں رکھتے ہیں اس کے لئے بھی بہت زیادہ شب دیتی ہیں بنی ہوئے آپ کو کرائے وہاں مکان کا زیادہ مل سکتا ہے آپ جانتے ہیں گروہ ایک ادھیاتمی پلانٹ ہے شبہ گرہ ہے اور چترت میں جب یہ جائے گا تو آپ کیوں کہ اس سے لگن کو بھل ملتا ہو نظر آئے گا کیونکہ لگن کا سوامی بھی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو مان سمان اس میں نہیں ملنے والی ہے جیون میں کچھ نیا کرنے کی ارجہ آپ کے اندر اس مہینے بڑھتی ہو نظر آئے گی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں فورت ہاؤس جو ہوتا ہے وہ اگری کلچر کا ہوتا ہے ہماری ماتا کا ہوتا ہے ہماری سکھ چین وہاں سے دیکھا جاتا ہے تو یہ سبھی جتنی بھی ویفسائی گتیویدیاں ہیں آپ کی اگری کلچر سے لیٹڈ ان سبھی میں گروہ کیا ہے ایکسپینشن کرتا ہے ملک فلاو کرتا ہے ان چیزوں میں بڑھتری ہوگی آپ کا یہ بزنس ہوگا یا آپ کا کارے ہوگا جیسے میں نے کہا اگری کلچر سے مندت ہے تو اس کا یہاں پہ فلاو ہوتا وہ نظر آئے گا اور فورت ہاؤس ماتا کا سکھ یہاں ملتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس مہینے دھنو لگن والے جو ہیں وہ واہن کھریتے ہوئے نظر آئیں گے واہن کا سکھ آپ کو یہاں ملتا وہ نظر آئے گا شکر بھی آپ کا نوم بھاستان پر بھاکستان میں گیا ہے تو واہن سکھ یہاں پہ آپ کو دلاتا وہ نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹس کی بات کری تو ایڈوکیشن میں آپ کا من لگتا وہ نظر آئے گا کیونکہ گروہ کی استیتی بہت اتم ہے سکھ چین آنند یہ سبھی چیزیں آپ کو جو ہیں وہ یہاں پر گروہ دلاتا وہ نظر آئے گا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کرشی سمندیکار ہے یا بھومی کے سمندیکاروں میں آپ کو یہاں لاب کی استیتیاں گروہ کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے جو گروہ کی یہاں درشتی ہے وہ اچھے کی درشتی آپ کے اشتمستان میں پڑھ رہی ہے جو کی آپ کا بھاگستان نائند ہاؤس کا ٹویلتھ ہے تو یہاں پر آپ کے بھاگے کا کشہ نہیں ہونے دے گا گروہ اس میں وردی ہوتی ہوئی نظر آئے گی بھاگے آپ کا بڑھتا ہو نظر آئے گا بھاگے آپ کو لاب دیتا ہو نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اچانک آپ کو استری دھن پرابت ہوتا ہو نظر سسرال سے پیسہ مل سکتا ہے استری دھن کا مطلب یا آپ کے پارٹنر کا یا آپ کی پوائیف کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیسوں میں بڑھتری ہو نظر آئے گا اور گھر میں آپ کا دھن کا فلو آپ کی پتنی کی طرف سے بڑھتا ہو نظر آئے گا اور وہی ہم پروفیشن کی بات کریں فورت ہاؤس سیویل انجینئرنگ کا ہوتا ہے مکان جمین کارے سے سمندی جو ہوتا ہے آٹو موبائل سیکٹر ہے وہاں کی بات ہوتی ہے اور فورت ہاؤس جنتہ کا ساتھ ہوتا ہے پبلک کی میں اچھی میج بنتی ہے تو یہ سبھی جو سیکٹرز ہیں لاب کی استیتیاں بنتی ہو نظر آئیں گی تو جنتہ کا ساتھ میز پولٹیشنز کے لئے بہت اچھا ہے اور نوکری میں جو آپ کا سمیں ہے بہت انکول رہنے والا ہے کیونکہ اس کا آسپیکٹ آپ کے دشنباؤں میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم خاص طور پر دیکھیں جو ویدیش میں بسے ہوئے بھارتی ہیں ان کو سکھ شانتی آنند مائی جیون جو ہے وہ اس سمیں پرابت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور جیسے انٹیوشن کا ہاؤس ہوتا ہے انٹیوشن بھڑتی میں نظر آ رہی ہے یا کیونکہ بارویں بھاؤ پر اس کی دشتی ہے تو یا ڈریمز کا ہاؤس بھی ہوتا ہے بارویں بھاؤ ہم سے سوپنے دیکھتے ہیں وہ ہاؤس ٹویلتھ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر یہ سبھی چیزیں ہوں گی تو یہ ہولی پلیسز دھارمک ستان کی یادرہیں آپ کو کرواتا وہ نظر آ رہا ہے اور چطورت بھاؤ ہمارا پرائیوٹ لائف کا ہوتا ہے جہاں وکتی شام کو گھر واپس آتا ہے اور پرائیوٹ بھی جو اس کا گھر پریوار میں جو اس کا واتاون ہوتا ہے چطورت بھاؤ سے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کی پرائیوٹ لائف میں بھی بہت اچھا ہونے والا ہے پروفیشنل لائف دشت بھاؤ میں بھی اچھا رہے گا اور پرائیوٹ لائف میں بھی گھر آپ کو اچھی ستیات پر کرتا وہ نظر آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں شنی کی اور شنی جن کو شنی کی دشانتر دشا یا پرتینتر دشا چل رہی ہوگی دھلو لگن والوں کو تو شنی آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں وانی کے ہاؤس میں ہے تو یہاں پر جن کا بھی واق چطوریہ کا کام ہے بولنے چالنے والا کام ہے یا کومنیکیشن ہے اور کومنیکیشن بھی خاص طور پر ہاتھ سے لکھنے والا جس میں ہاتھ سے کچھ لکھتا ہے تو اس طرح کے کومنیکیشن والے جو ہے وہ دھن کماتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو بہت دھن کمانے کا یوگ بن رہا ہے وہیں آپ کے بھائی بہن ہوگے چھوٹے بھائی بہن ہیں آپ کے دوست ہیں وہ آپ کی آرثی طور پر مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یاترائیں کرتے ہیں یاترہ ہے یا جن کا مارکٹنگ کا کام ہے تو ان کو بھی یہ لاپرد رہنے والا ہے پیسہ کما کر کے آپ کو یہاں پر یہ شنی دیتا ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی اچھے کی درشتی شنی کی جو اچھے کی درشتی ہے طلا راشی پر آپ کے 11 ہاؤس پر تو یہاں پر شنی جو ہے وہ آپ کو بڑے بھائی بہن ہو گئے یہ آپ کے اگرج ہے سینئرز ہے وہ آپ کے کام آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ان سے لاپ کی استیتی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں لاپ کمانے کا سمیں ہے آپ ان کا پونڈ روپ سے ساتھ دیجئے اپنی کومنٹی میں اپنی اسوسیشن سے آپ کو لاپ یہاں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر بزنس سیکنڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے تو فیملی کے پیسے سے ملکہ کٹومب سے آپ اگر ادھار لے کر کے یا پیسہ لے کر کے بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت لاپرد رہنے والا ہے گھر والوں سے ادھار لے کر کہ آپ اپنے پروفیشن میں لگائیے بزنس میں لگائیے لاپ لے کر کے آئے گا اور شنی دشترے بھر میں گیا ہے تو اپنی وانی پر تھوڑا سا نینترن رکھنے کا سمیں ہے وانی پر نینترن رکھئے اور اس کے علاوہ جن کا بیاج پر پیسہ دینے کا کام ہے ان کو لاپ کی استطیام شنی دلاتا ہو نظر آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں جن کو منگل کی دشاہ انتر دشاہ پرتنت سے چل رہی ہوگی تو تو ان کے لئے تھوڑا سا سمحلنے کا سمیں ہے کیونکہ منگل آپ کے سکس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو بچوں کی طرف سے خاص طرح سے پریشانی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو لوگ ویواہیت ہیں اور سٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا پڑھائی میں تھوڑا زیادہ دھیان نہیں لگے گا تو ان کو پڑھائی میں دھیان دینے کے وہ شکتہ ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ آپ بالکل بھی سمیں لوٹری ہو گیا یا کسی بھی طرح کی انویسمنٹ نہ کریں تو یہاں پہ آپ کو لاب کی ستیتی بلکل بھی نہیں ہے انویسمنٹ کے پرسپیکٹیو سے جن کو منگل کی دشاہ تردش آئی یا پرتین تردش چل رہی ہو رہی ہے اور خاص طور پر سکس ہاؤس میں گھر پہ چوری کے چانسز منگل کی وجہ سے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں تو گھر کا آپ پرون روپ سے دھیان رکھیں اور اس سمیں جو ہے وہ ویکتی کو کہتے ہیں بھوجن سمیں پر پر آپ نہیں ہوتا ہے تو اب سمیں پر بھوجن کیجئے اپنی ڈائٹ ہیبیٹس کو دھیان رکھئے اس سمیں اور آپ کی کزن سے آپ کے منگل یہاں خراب کراتا ہوا نظر آ رہا ہے یا من موٹا ہوا آپ کی کزن میں ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جو بھی جن کا پروفیشن ہیلنگ سے ہے جیسے ڈائٹیشنز ہیں جو لوگوں کو ڈائٹس کی وہ دیتے ہیں یا میساج تھیرپیسٹ ہیں یا ریہیبلیٹیشن تھیرپیسٹ ہیں ان سبی کو لاب کستیتیاں بنتی ونظر آ رہی ہیں اور چھٹے گھر میں گیا ہوا منگل کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے جو سرونٹس ہیں اس سے آپ کو پریشانی کا سبب بنتے ونظر آ رہے ہیں اور اس منگل کی دشانتر تشاہ پرتن تشاہ میں آپ کو جو ہے وہ کوئی فانینشل سٹ پیک لگ سکتا ہے تو بھول کر بھی اس میں جب تک منگل یہاں پر ہے آپ کرجہ بلکل لمئے نہ لیں کیونکہ یہ ارث تریکون کا ایک بھاو ہے تو جتے بھی آپ کا اس کے رہوہ جو ڈیلی کے کام ہے اس میں ویعبدان پڑ سکتا ہے جیسے کہ کہیں آپ روٹین میں جم جانے کا کام ہے ایکسرسائز کرنے کا کام ہے کیا سمعے پر کھانا کھانا ہے تو اس سمعے میں ان سبھی چیزوں میں جو ہے وہ منگل کوئی نہ کوئی ویعبدان یا پریشانی یہاں پر کھڑی کرتا ہوا نظر آئے گا تو خاص صدایت ہے جن کو کی منگل کی دشا انتر دشا یا پرتن تر سے چل رہی ہوگی اور دھنو لگن والے ہیں آگے بڑھتے ہیں شکر کی اور تو جن کو شکر کی دشا انتر دشا یا پرتن تر سے چل رہی ہوگی تو یہاں پر نومستان دھاگستان میں شکر جو ہے وہ آپ کو کسی گروہ سے آپ کا ملن کرواتا ہوا نظر آئے گا کوئی گروہ آپ کے جیون میں یہاں پیار آ رہا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی دیوی شکتی کے ارادنا کرتے ہیں دیوی کے ارادنا کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت شکر رہنے والا ہے اور آپ کی بابی جو آپ کے بھائی کی پتی ہیں اس کا سہوگ بھی آپ کو یہاں پرابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر ہم دیکھیں تو اس مہینے جو آپ کو شکر ہے وہ ست سنگ کروانے والا ہے ست سنگ میز اچھے وقتیوں کا سنگ اس مہینے آپ کو پرابت ہوتا وہ نظر آئے گا اور وہ آپ کے کیریئر میں چینج لے کر کے آئے گا کیریئر میں پریورتن کا سمیں بن رہا ہے کچھ نہ کچھ پریورتن ہونے والا ہے کیونکہ دشم بھاؤ سے بارویں بھاؤ کم میں آپ کے شکر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے علاوہ ہائر ایجیوگیشن کے لیے بھی آپ کو یادرائیں کرنے کے لیے گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے تو شکر کی ستیتی اس طرح سے آپ کو دھنو لگن والوں کے لیے بنی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں جب ہم سوری کے اور جاتے ہیں سوری جن کو سوری کی دشا انتر دشا یا پرتن تر دشا چل رہی ہوگی اور سوری جو ہے وہ آپ کے دشمستان میں ہیں اپنی بودھگی راشی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو دن ٹینت ہاؤس ہوتا ہے وہ ہماری بیک بون ہوتی ہے میرودند دشمستان سے دیکھا جاتا ہے ہمارا سٹیٹس ہو گیا یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو بھی اڈاپٹیڈ یا جو گود لیا ہوتا ہے پتری یا پتری وہ بھی دشم ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر اچھتم کیریئر میں آپ کے پروفیشن میں جو رائز یہاں پر ملے گا آپ کو وہ سوری کی استھیتی آپ کو دلاتے ہوئے نظر آئے گی آپ کے کیریئر میں آپ کا اس سمجھ جو ہوگا جیون کا یا آپ سمجھ لیجئے سال کے سمجھ میں آپ کا نیم فیم ہو گیا آنر ہو گیا اسٹیٹس بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور ارث کی پرابتی یہ ملیس دھن کی پرابتی یہاں پر آپ کو کراتا ہوا نظر آ رہا ہے سوری کیونکہ یہ بھی ارث تریکون کا تریسرہ بہاو ہے یہاں پر اس کے علاوہ کیونکہ یہ چطرت بہاو کا پرتی بھمب ہے تو ایگری کلچر کرشی کے کاریوں سے آپ کو لاب ہوتا ہوا نظر آئے گا ماتا کا سکھ یہاں پرابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک طرح سے یہ آپ کے لئے راجیوگ بلا ہویا ہے کیونکہ نوم بہاو کا سوامی دشم بہاو میں گیا ہے تریکون کا سوامی کیندر میں گیا ہے تو راجیوگ سوری کی ویسے بنتا ہوا نظر آ رہے تو سوری کی جن کو بھی دشاہ انتردشا یا پرتینتردش جل رہی ہوگی ان کو بہت اچھے پرنام یہاں سوری لے کر کے آئے گا اس کے علاوہ گھر سے دور فورن میں سفلتا پرابت ہوتی ہوئے نظر آئے گی اور اس سمیں جو ہے وہ آپ تھوڑا سا پانی کی کمی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے باڈی میں پانی کی کمی یہاں پر آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سوری کی وجہ سے کیونکہ سوری آپ کی آتما کا کارک ہے اور وہ آپ کے بھاگے سال میں بیٹھا ہے تو سوری کو اچھ کرنے کے لیے جتنا بھی آپ تیرس سیاترائیں کرتے ہیں دھارمک ستھنوں پر جاتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے فیلوسفی یا دھارمک پست کے ریلیجیز بکس پڑھیں آپ کے لیے بہت اچھا ہے پیتا کا پورن آپ سہوگ لیتے رہیں ان کا عاشرواد لیتے رہیں تو دھنو لگن والوں کے لیے بہت اچھا سمیں یہاں پر سوری لے کر آئے گا اس کے بعد ہم بودھ کی بات کرتے ہیں تو بودھ جو ہے وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس کا اور دشمستان کا سوامی ہے اور دشمستان میں اپنی سو راشی میں بیٹھا ہے تو ڈول راشی ہے دوند کی راشی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر اس سمیں جو ہے دھنو لگن والوں کو دو نوکری لگنے کے چانسز ہیں ایک نوکری کے ساتھ دوسرا روجگار یا دوسرا دھن پرابطی کے سادن یہاں آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہی جن کا ڈیورس کا کوئی کام جو کیس چل رہا ہے تو یہاں پر وقتی کو دو ویوہا کرنے کے چانسز یہاں پر بن رہے ہیں طلاق کے پسچات یا اس کے ساتھ ساتھ پتنی ہوگی یا آپ کے پارٹنر سے آپ کے کیریئر جاب میں پور روپ سے صحیح یا ساہتہ پرابط ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اسی لئے خاص طور پر جو لوگ پالٹک سے جڑے ہوئے ہیں یا کوئی باہر پروفیشن میں جب جاتے ہیں ہے مرکری آپ کے تو کاملیکیشن کرے تو کیریئر میں آپ کو پتنی کا صحوق یہاں پر پور روپ سے ملتا ہوا نظر آئے گا جب ہم چاہے کریں راہو کی بات کرتے ہیں جن کو راہو کی دشانتر دشہ یا پرتینتر دشہ چل رہی ہوگی تو راہو یہاں پر منگل کی طرح آپ کو اچالک دھن لاب دیتا ہوا نظر آئے گا اور اس سمیں جو ہے وہ بھول کر کے بھی جو ہے آپ راہو سے سمندد جو بھی دیوتا ہے یا دیوی ہے ان کی ارادنہ بلکل نہ بکریں کیونکہ راہو کا جو سمند ہے وہ اگر لگن کے ساتھ جو ہے اس کا شتوطہ پون سمند ہے یہاں پر تو عشت دیو کا آپ کو جو ہے وہ شراب یہاں پر یا بورے پریزرٹ یہاں پر مل سکتے ہیں تو راہو سمندد جتنے بھی دیو دیوتا ہے ان کی ارادنہ اس مہینے بلکل نہ کریں اور یہاں پر آپ کو راہو منتری پر دلا سکتا ہے کیونکہ فیفت ہاؤس is a house of intelligence and consultation تو منتری پر یہاں پر دلاتا ہون نظر آئے گا اور سرکار کی طرف سے آپ کو فیورز ملتی بھی نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں یا آپ کے پارٹنر ہیں اس سے بھی آپ کو لاب یہاں پر راہو کی وجہ سے ملتا ہوا نظر آئے گا دھنو لگنوالوں جب ہم کیتو کی طرف جائیں گے تو جن کو کیتو کی دشانتہ دشا یا پرتن تدشا چل رہی ہوگی تو جیے لوگ بڑے مجرگ ہیں دھنو لگنوالے تو ان کا بہو سے گھر پر جھگڑا ہو سکتا ہے تو بہو سے جھگڑا کرنی سے آپ اپنا بچاب کریں شطروں سے لاب کیستیتی یہاں پر کیتو کی ویسے بنتی وی نظر آ رہی ہے اور اس سمیں کیتو آپ کے پیسہ کھرچ کروائے گا اور وہ پیسہ گھر کی ڈیکوریشن کی چیزوں پر کھرچ ہوگا یا اورنیمنٹس ہو گیا یا ابھوشن ہو گیا یا جوہلری آپ اس مینے کیتو کی ویسے کھرٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کل ملاکر کے منگل کی ستیتی جن کو منگل کی دشانتہ دشا یا پرتن تدشا چل رہی ہوگی وہ تھوڑی سی انکول نہیں ہے دھنو لگن والوں کے لیے باقی پلینٹس کل ملاکر کے اچھے ریزلٹس آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھے گا تو دھنو لگن والوں کو اچھے پرڑام یہاں پر مل سکتے ہیں سیپٹیمبر کے مہینے میں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تھانکس پر واشنگ ان دkahン آپ پر لگنگ ہوگا اچھے سیب ندھcią حقوں